حفاظت فرمایا جس طریقے سے آپ نے ارشاعت فرمایا میں یہ سوال بھی آپ سے ضرور کروں گا اگرچہ ہمارے ٹاپک سے کچھ ہٹ کر یہ لیکن اس سے ملتا جلتا جیسے ابھی آپ نے ارشاعت فرمایا کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا مسئلہ تو یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھار ممالک میں تو پہلے وہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا جو انتظام ہوتا وہ ہوتا تھا لیکن اب پاکستان میں بھی جگہ جگہ ائرپورٹ پہ یا مالز میں دیگر اور پھر یہ ایک خاص قسم کا طبقہ جو دین بیزار ہے یہ وہ حدیثیں لے لے کر آرہا ہے کہ جی کھڑوں کے تو پشاپ کرنا تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس میں جو ہے وہ زیادہ آسانی ہے اور زیادہ اس سے بندہ جو ہے وہ آرام سے بغیر چھینٹوں کے اور بغیر قطروں کے وہ بچ کے فارغ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا دیکھیں ایک تو یہ کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے ایک روایت کے آتی ہے کہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبات عطا قومن خوابارا قائمانا وقاما قال علیہ السلام جو ترمز شریف کی روایت ہے تو اس میں آپ علیہ السلام نے کھڑو کر رفع حاجت فرمائی تو اس کے بارے محدثین نے لکھا کہ اس کی خاص وجہ تھی کہ جس جگہ پہ آپ علیہ السلام تھے یا تو وہاں پہ بیٹنے کی جگہ نہیں تھی یا پھر یہ کہ کوئی خاص جسم میں بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے تو اس کی تعویلیں بتائیے ورنہ نبی علیہ السلام کا پوری زندگی کا جو عمل ہے تو وہ پوری زندگی کا عمل یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کر اور پردہ کر کے اچھے طریقے سے سارے کے سارے معاملے کی ہیں اور یہ جو آج کل جو لگایا جاتا ہے کھڑو کے پشاپ کرنے والا جو باول لگایا جاتا ہے وہ تو ایسی چیز ہوتی ہے اس میں ہر صورت میں قطرے واپس لوٹ کے آئیں گے اس کی تو بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سے قطرے لوٹیں گے لوٹیں گے اور عام طور پر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں کیونکہ جو نماز نہیں ہے جس کا دین اس کا دین نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے فرما من ترکت صلات متحمدن فغد کفرہ کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا تو یہ ان لوگوں کا طرزہ ملے جو کھڑے کھڑے پشاپ کرنے ہوتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں یہ بہن یہ کہ وہ اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو بھی تربیت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا امریکہ میں بھی جانا ہوتا ہے انگلینڈ میں بھی جانا ہوتا ہے ڈگر جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں جو مسلمان ہے الحمدللہ جو نماز پڑھنا ہے اور بڑی سخت تاقید کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس پہ تنس کرتے ہیں کہ کھڑے پیشاپ کرتا ہے اور یہ کالے انگریز یہاں پر جو ان سے متاثر ہو چکے ہیں غلام سوچ والے تو اس کو سمجھ رہے ہیں حجیب معاملہ اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ فرمائے ناظرین محترم یقینا آپ بھی تمام ان مسائل سے گزرتے بھی ہوں گے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہوں گے اس لئے ہم اس کو موضوع کلام بناتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو غلطیاں ہیں یا جو تشکیق ہیں جو شک ہیں یا جو اشکالات ہیں وہ دور ہو جائے یقینا یہ علماء سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما فَذْكُرُوا اَحْلَ الزِّكْرِ انْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ علم سے تو یقینا ہمارے نے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے